بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی دن میں دو بڑے نقد انام جیت لیے اب اس خبر کی تفصیل دوبائی سے ایک ہندوستانی ایکسپیٹ اج مینو گوچومن نے اس ہفتے ابو زیبی میں منعکت بگ ٹکٹ کے ریفل ڈرا کے دوران ایک ہی دن میں دو نقد انام جیب میں ڈال لیے اس کے علاوہ تین جون کو اسی شوہ میں گوچومن نے گولڈن ووچر بھی جیتا تھا اج مون جو ملک میں اپنے قیام کے پچھلے نو سالوں سے ٹکٹ خرید رہا ہے اس نے چھتہ انام تیس ہزار درہم کی رقم حاصل کی اور ابو زیبی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر برائے راست ڈرا میں دس ہزار درہم بھی بطور خوش نصیب فاتح جیتے شوہ میں داخل ہونے سے پہلے ہر شریک سامین کو ایک نمبر کے ساتھ کلائی پر پٹی دی جاتی ہے شوہ کے بعد میرے بانوں کی طرف سے تدافی طور پر ایک نمبر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور سامین میں سے ایک شخص کو دس ہزار درہم ملتے ہیں ایکسپیٹ نے کہا کہ میں اور میرے دوست جن کے ساتھ میں نے شوہ میں شرکت کی اس وقت دور تھے میں تب ہی دوبارہ ڈرا میں شامل ہوا جب انہوں نے عظیم انام تک چوتھے نمبر کے فاتح کا اعلان کرنا شروع کیا شوہ کے بعد میں امید کر رہا تھا کہ مجھے لائیو سامین کا فاتح قرار دیا جائے گا اور جب میرے نام کا اعلان ہوا میں سٹیج کے درہ بھاگا اس دوران مجھے اپنے دوست کی بے شمار کالیں آ رہی تھی تو میں نے اپنے فون کو سیلنٹ موڈ میں بدل دیا بعد میں جب میں نے انہیں واپس بلایا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے چھٹا انام کے طور پر تیس ہزار درہم جیتا ہے یہاں تاکہ میرے بان ریچارڈ اور ووچر اور منتظمین بھی حیران رہ گئے اجیمون پچھلے تین مہینوں سے ہوای اڈے پر ذاتی طور پر شو میں شرکت کر رہے ہیں پچھلے مہینے اس نے مقابلہ جیتنے کے بعد پانچ سو درہم گولڈ ووچر حاصل کیا پران دازی کے علاوہ بگ ٹکر مقابلوں اور گیم کی ایک صاف کی میز بانی کرتا ہے جس میں فون گیجٹس اور گفٹ ووچر سمیت سیکڑوں انعماد دیے جاتے ہیں اجیمون نے کہا عام طور پر میرے تین سے پانچ دو ٹکٹ خریدنے میں حصہ ڈالتے ہیں تاہم اس بار ان میں سے کسی نے بھی ادھے گی نہیں کی لہذا میں نے اکیلے ٹکٹ خریدا اور میں جیت کیا اب جلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف متحدہ عرب امارات نے انسانی اسمنگلنگ کے خلاف سخت قانون کا اعلان کرتے ہوئے سزاؤں میں اضافہ کر دیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی قابرینہ نے انسانی اسمنگلنگ سے نمٹنے کے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے قانون کے مطابق جو نئی سروس متاثرین کو فراہم کی جائیں گی ان میں تعلیمی مدد اور ان کے آبائی مالک میں محفوظ واپسی شامل ہیں قانون نے پابندیوں کو سخت کیا ہے ارتقاء پر اقسانے کو جرم قرار دیا ہے اور مجرموں کے لئے سازاؤں میں اضافہ کیا ہے متحدہ عرب امارات انسانی اسمنگلنگ کے متاثرین کی حفاظت اور بحالی کے لئے ملک بھر میں پناہ گہوں کا ایک نیٹ ورک برقرار رکھتا ہے وفاقی قوانین جرم کے بارے میں آگاہی پیدا کرتے ہیں اور متاثرین اور انشائدین کی مدد کرتے ہیں ان میں کم از کم ایک لاکھ درہم جرمانہ اور جرمانوں کے لئے کم از کم پانچ سال قید کی شرط رکھی گئی ہے وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کا کہنا ہے چونکہ انسانی اسمنگلنگ اکثر متاثرین کے ابائی مالک میں شروع ہوتی ہے اس لئے متحدہ عرب امارات میں انسانی اسمنگلنگ کی روک تھام کے لئے بہترین طریقوں کے تبادلے اس جرم کے متاثرین کے لئے امداد کو بڑھانے کے لئے کئی مالک ساتھ مہدوں پر دسخت کیے ہیں انسانی اسمنگلنگ سے نمٹنے کے لئے قومی کمیٹی دوہزار سیون میں کابینہ کے ایک فیصلے کے ذریعے قیم کی گئی تھی اس میں مختلف وفاقی اور مقامی اداروں کے اٹھارہ نمدے شامل ہیں منصوبے کے اہم نقات یہ ہیں انسانی اسمنگلنگ کی روک تھام اسمنگلنگ کے خلاف کانونی کاروائی اور سزا زندہ بچ جانے والوں کا تحفظ اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا شامل ہے اب جلیں گے اپنی نیکشٹ اپ ڈیٹ کے طرف متحدہ عرب امارات میں ڈکیٹی کی بڑی وارداد کے بعد ڈکیٹ چاندی گھنٹو میں دھر لیے گئے اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے علاقے اجمان میں واقع ایک گولڈ شاب میں ہونے والی بڑی ڈکیٹی کے بعد پولیس نے تیز ترین کاروائیوں کے ذریعے ڈکیٹیوں کو جلد ہی دپوچ کر مثال قیم کر دی خلی ٹائم کی ریپورٹ کے مطابق اجمان پولیس کو گولڈ شاب میں ہوئی ڈکیٹی کی اطلاع ملی تو ڈکیٹوں کو دپوچنے کے لیے فوری تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی پولیس کے مطابق گولڈ شاب میں موجود الارمبل نہ بجنے کی وجہ سے پولیس کو ڈکیٹی کی بروقت اطلاع نہ مل سکی ڈکیٹی کی وارداد کے دوران تین ڈکیٹ گیارہ لاکھ درہم مالیت کے زیورات اور چالی ہزار درہم کے رقم لوٹ کر فرار ہوئے پولیس نے وارداد کی تفصیلات فوری کٹھک کرنے کے بعد ڈکیٹوں کو اطلاع شروع کی اس دوران مفروض ڈکیٹوں نے معتادے طریقوں سے پولیس کو چکمہ دینی کی کوشش کی اس کے باوجود پولیس نے ڈکیٹوں کا پیچھا نہ چھوڑا ایک ڈکیٹ شارجہ پولیس کی مزد سے گرفتار کیا گیا اس کے بعد جلد ہی اس کا دوسرا ساتھی بھی اجمان سے گرفتار کر لیا گیا دو ڈکیٹوں کو گرفتاری کے بعد اس گروہ کا سرگنہ بھی جلد ہی اجمان کے انڈسٹرل ایریا سے اجمان پولیس کی گرفت میں آ گیا پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے تین ڈکیٹ اربی ہیں اور انہوں نے گیارہ لاکھ درہم مالیت کے زیور چالیس ہزار درہم کی رقم چُرانے کا اطراف کر لیا ہے پولیس نے پولیس کے مطابق تین ڈکیٹوں کی گرفتاری واردات کے بارہ گھنٹے کے اندر ہی عمل میں لائے گئی دوستو یہ تو تین کچھ ہے مبریڈ جو آپ دوست شارک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ابریڈ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ